السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں سورہ یاسین کی آیہ نمبر سکسٹی کا پارٹ نمبر ون اب آج کے درس میں سورہ یاسین آیہ نمبر سکسٹی پارٹ نمبر دو پر بات کریں گے آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلَمْ عَهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ أَدْعَدُوهُمْ مُبِينَ کہ اے اولادِ آدم کیا میں نے تم سے قول و اقرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے تو اب ایس آیہ کے زمین میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان جب اللہ کے کسی نیک بندے سے برا کام کروا لیتا ہے تو کیا اس کی ایک وکٹری ہوتی ہے وہ ایک سکسیس فیل کرتا ہے تو اس پہ علماء نے یہ کہا ہے کہ ہاں ٹیمپریرلی اس کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے نیک بندے کو اللہ سے دور کر دیا ہے لیکن در حقیقت وہ اس نیک بندے کو اللہ سے اور قریب کر دیتا ہے اب آپ کہیں کہ کیسے دیکھیں نا جب نیک بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے غمزدہ ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے وہ نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے جہاں اس کے دل میں یہ خیالات اچھل رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں عبادتوں پر ریاضتوں پر ناز آ گیا ہے تو وہ اب غم سے ریپلیس ہو گیا ہے اٹھاوہ سر جھک گیا ہے اور جھکےوے سر اللہ کو پسند ہیں اور سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو جب وہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے اور یوں اللہ کے نیک بندوں سے شیطان گناہ کرانے کے بعد بھی ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ گناہ سرزد ہونے کے بعد اس گناہ پر بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ اپنی اس لغزش کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے حدیث میں ہے مالک ابن دینار روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب میں تجھے کہاں تلاش کروں گا فرمایا مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تلاش کروں گا حلیت الاولیاء میں آتی ہے جلد نمبر دو صفحہ چار سو تیرہ پہ حدیث نمبر ٹو تاؤزن سیبنٹی سیون اور اسی طرح احیاء العلوم کی جلد نمبر دو صفحہ ون ایٹی سیون پر علامہ زبیدی جو متوفی ہیں بارہ سو پانچ حجری کے انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مرفو ہونا آئمہ حدیث ثابت نہیں ہے اور شاید کہ یہ حدیث جو ہے یہ اسرائیلیات سے اتحاف السادہ المتقین کی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو نوے پر بھی آتی ہے بارہاں یوں اللہ کے نیک بندوں سے شیطان جب کسی گناہ کو صادر کرا لیتا ہے تو یہ سوچ کر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ لوگ ان کو کس قدر نیک گمان کرتے ہیں اور یہ وہ گناہ کر بیٹھے اور ان کی جلوت اور خلوت میں کس قدر تضاد ہیں اور بے اختیار وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور جن آیات اور جن حدیث مبارکہ میں گناہوں پر وعید آئی ہے ان کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور اپنے معتقدین کے آگے سر اٹھا کے چلنے سے گریز کرتے ہیں سو ان کے دلوں کا ٹوٹنا اور اتکاب معاصیت پر ان کا رنج اور افسوس کرنا ان کے درجات میں اور بلندی کا سبب بنتا ہے اور شیطان ان سے گناہ کا صدور کرا کر بھی ناکام نا مراد رہتا ہے قرآن کریم میں سورة الانفال میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں اُلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہی سچے ایمان والے ہیں لَهُمْ دَرَجَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس ان کے بلند درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس باب میں بعض علماء کرام پھر انبیاء کے ملائکہ سے افضل ہونے کے اوپر بھی دلائل پیش کرتے ہیں اس پر میں ایک اور درس آپ کو آل ریڈی دے چکا ہوں تو پھر اس کے اوپر آج بات نہیں کرتے آپ وہ درس سن سکتے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکمتیں آتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں تو ان فیصلتوں میں فیصلوں میں بہت سے حکمتیں پنہا ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کی انسانوں سے دشمنی کے اثرات اور اس سے محفوظ رکھنے کے طریقے پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو شیطان کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنے سے منع فرمایا جیسا کہ اس آیاء مبارکہ میں واضح ہے اور اس کے بعد اس کی وجہ بیان فرمائے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ کھلا دشمن ہے شیطان نے انسان سے جو دشمنی رکھی اس کی ابتداء اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے اور آدم کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا ان کو مسجود ملائک بنایا اور خلیفت الارض بنایا اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو عزت و تکریم دی جائے اور حکم دیا جائے کہ اس کی عزت و تکریم کرنی ہے اور پھر وہ سامنے والا نہ بجا لائے تو نہ بجانے لانے والے پر عطاب ہوتا ہے اور پھر عطاب کی وجہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے تو اس طرح شیطان کے دل میں کبر تھا وہ کبر اب دشمنی میں بدل گیا کہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا آدم کی وجہ سے میرے عزاز میں کمی ہوئی آدم کی وجہ سے آدم کی وجہ سے تو میں بدلہ لوں گا میں بدلہ لوں گا اور اس بدلے کا اظہار سورة العراف میں ہمارے سامنے آتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کیونکہ تُو نے مجھے گم کردہ راہ کر دیا ہے مجھے اس راہ سے دور کر دیا اپنی رحمت سے دور کر دیا اس کی نظر اب سبب پر نہیں رہی نہ اپنے عمل پر رہی بس غیز اور غصے میں کہنے لگا کہ اے میرے رب اللہ کو رب کہتا ہے اور انسانوں کو کیا کہتا ہے کہ اس کو رب نہ مانو بتوں کے آگے سرک سجدہ کرو قبروں پہ ماتھا ٹیکو انسانوں سے یہ کام کراتا ہے کسی کو کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں اور خود کیا کہتا ہے اللہ اکبر رب سے مخاطب ہے پروردگار سے مخاطب ہے کیونکہ تُو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں قسم کھاتا ہوں میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا پھر میں ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا تو ان میں سے تُو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا دیکھیں اس میں بھی اللہ کی ایک رحمت بنہا ہے اگر آپ غور کریں شیطان نے کیا کہا شیطان نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا جیسے خود گمراہ ہو گیا یہ نہیں کہا خود گمراہ ہو گیا ان سے گمراہ کر دیا گیا ادھر بھی بلیم دے رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں نے کیا کیا میں نے جو کیا اس کی وجہ سے یہ ہوا تیش میں آکے کہنے لگا کہ ان کسے اب میں کھلی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں ان کو میں ہر طرف سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے کہ ساتھ ساب رحمت کیا ہوئی آپ تو کہہ رہے ہیں رحمت کا پہلو ہے اللہ کی کیسے کیونکہ جہتیں دیکھیں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک یہ چار جہتیں ہیں اور دو اور جہتیں ہیں نیچے اور اوپر اللہ تعالی نے نیچے اوپر کی جہتوں کی طرف اس کا ذہن ہی جانے نہیں دیا کیونکہ یہ دو ڈائریکشنز جو ہوتی ہیں نیچے اور اوپر یہاں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کوئی چیز اوپر سے آ جائے تو ختم کر دیتی ہے اور کوئی چیز نیچے سے نکال لے تو آپ کو ختم کر دیتی ہے تو اگر کوئی چیز دائیں سے آئے گی تو آپ بچ سکتے ہیں بائیں سے آئے گی تو بچ سکتے ہیں آگے سے آئے گی تو بچ سکتے ہیں پیچھے سے آئے گی تو بچ سکتے ہیں اوپر نیچے سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اسے صرف چار سمتھی دیئے دو نہیں دیئے باقی اس لئے اس نے کہا کہ میں آؤں گا ان پر سامنے سے پیچھے سے وعن ایمانہم وعن شمائلہم سیدھی طرف سے بائیں طرف سے اور تو ان میں سے اکثر کو شاکرین میں سے نہیں پائے گا اچھا اب آ جائیں اگری آیت پر یہ تو سورہ عراف کی ہو گئی پھر سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیہ مبارکہ میں اس کا یہ جملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ اچھا دیکھ لیجیو قَالَ اَرَئَيْتَكَ هَذَرْ لَذِيَ کہ یہ شخص جس کو تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اللہ اکبر تو تُو مجھے قیامت تک کی محلت دے دے تو میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے سوا سب کو رشت و ہدایت سے دور اکھاڑ کر پھینک دوں گا تو ابھی اگر اعتراض کیا جائے کہ جب اللہ نے انسان کو خصوصاً مسلمان کو یہ بتا دیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو چاہیے تھا کہ انسان اسے کام نہ کرتا جس سے شیطان راضی ہوتا اور اللہ ناراض ہوتا ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان ناجائز قتل کرتے ہیں زنا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں سوت کھاتے ہیں بکسرت کاموں میں شیطان کی موافقت اور اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور یہی وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ہندو حضرات مسلمانوں کو کہتے ہیں اچھا اگر اتنا ہی اچھا پیارا مذہب ہے تو سیریا میں یمن میں مختلف اور ملکوں میں یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ گن چنکے نا چار پانچ ملکوں کے آپ کو نام گنائیں گے جہاں پہ کچھ مسئلے چل رہے ہیں اور جو باقی باون ملک ہیں اس کا ذکری نہیں کریں گے یہ تو وہی بتا بات ہو گئی کہ انڈیا میں اگر کہیں دو چار جگہوں پر حالات خراب ہیں اور میں سارا وقت یہی کہتا رہوں کہ بس انڈیا میں تو حالات ہی خراب ہیں اور کہتے کدھر خراب ہیں کہتے جی یو پی کو دیکھ لیں ادھر دیکھ لیں جی فلا جگہ پہ کشمیر کو دیکھ لیں آسام کو دیکھ لیں بس میں یہ تین چار جگہ ہی ہر وقت پیٹتا رہوں تو سامنے والا بولے گا کہ بھائی بدھی تو برشنی ہو گئی تمہاری تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا اتنے بڑے ملک میں تمہیں بس تین ہی جگہ نظر آتی ہیں سارا وقت وہی بولتے رہتے ہو تو ان کا جواب بھی یہی ہے کہ اتنے سارے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلم ہیں اور ان اس دنیا میں کوئی ساٹھ کے قریب ملکوں پر اکثریت ہے ان کی ان میں سے چار پانچ ملک ہی تمہیں نظر آتے ہیں ہیں باقی سے اتنی بڑی خلقت ہے وہ نظر نہیں آتی تمہیں خیر بہرحال یہ بغض کے مارے لوگ ہیں وہ جو مکھی ہوتی ہے اسے گند ہی نظر آتا ہے گند پر ہی بیٹھتی ہے یہ مکھی ہیں اللہ اکبر اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک قوت رکھی ہے اور پھر اس قوت کے اندر پھر اسے بتا دیا ہے کہ اس قوت کا صحیح استعمال یہ ہے غلط استعمال یہ اس کا سورہ ملک اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زندگی اور موت پیدا کیوں کی ہے لیبلوکم مئیوکم محسن عملا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ تم میں سے کون اچھ عمل کرتا اور کون خراب عمل کرتا تو جب یہ قوت انسان میں دے دی ہے اور کہا ہے کہ یہ کام غلط ہے یہ کام صحیح ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس قوت کا وہ استعمال کیسے کرتا ہے اس استعمال پر وسوسوں پر جواب دے نہیں ہے سوچ پر جواب دے نہیں ہے عمل پر جواب دے حلال بھی ہے حرام بھی ہے اور دونوں کھلے ہیں کس چیز کو چوز کرتا ہے تو بتا دیا ہر ڈائریکشن دے دی اب ایک بچہ ہے کلاس میں بیٹھا ہے اس کو آپ نے کہا کہ بیٹا یہ صفحہ پڑھ لو یہ سارے سوال اس صفحے پر سے آئیں گے اب وہ اگر وہ صفحہ نہ پڑھے اور باقی سارے صفحے پڑھ لے تو اس نے اگزیم میں پاس شاید نہیں ہونا ہے تو جب بات واضح کر کے بتا دی گئی ہے تو اس کے بعد انسان کو عقل بھی دی ہے نا تاکہ فیصلہ کر سکے اور جو پاگل ہیں ان پر سے قلم اٹھا لیا یعنی جن کا دماغی توازن گم ہو جاتا ہے ان پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے بچوں پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے سوئے ہوئے آدمی پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے وہ تو حالت بے ہوشی میں تو ساتھ ساتھ انسان کو نفس دے دیا عقل دے دی رشد و ہدایت کا راستہ بتا دیا اور بتا دیا وہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے اور ساتھ ساتھ اس کو بتا دیا کہ دیکھو ان راستوں سے بچنے کے لیے نیک عمل کا راستہ اختیار کرو اچھی صحبتوں کا راستہ اچھی سنگتوں کا اچھی علم کا اس پر عمل کا نیت کے خالص ہونے کا راستہ اختیار کرو ان چیزوں سے بچو یہ گناہ ہے ان چیزوں سے کو کرو یہ اچھائیاں ہیں پھر بھی کوئی اگر گناہوں کے راستے کو اختیار کرے تو اسی لیے وہ خود ذمہ دار ہے اسے اللہ اور رسول کا خوف ہی نہ ہو کہ اللہ کے رسول کے امتی کے طور پر قیامت میں پیش ہوں گا اللہ کے رسول کو کیا مو دکھاؤں گا کہ امتی آپ کا ہوں سب بتا تھا لیکن پھر بھی سیاہ کاری میں پڑا تھا پھر بھی پرہیز نہیں کیا بینائی تھی پر اندھا بنا رہا پرہیز کا حکم تھا لیکن میں نے پرہیز نہیں کیا اس لیے میں فیل ہو گیا تو اگر اس کو آسان زبان میں یوں سمجھ لیں ایک اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں ایک آدمی ہے اسے کوئی خاصی نزلہ زکام ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی دیکھو چونکہ تمہیں کورڈ ہو گیا ہے اس لیے تم تھنڈی چیزوں سے پرہیز کرو اب وہ تھنڈی چیزوں سے پرہیز نہ کرے اور اس کا زکام اور نزلہ بڑھ کے نیمونیا میں تبدیل ہو جائے تو ڈاکٹر کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے غلطی کس کی ہے مریض کی غلطی ہے نا احتیاط نہیں کیا کسی کو اور زیادہ تکلیف ہو گئی بسال کے طور پر اللہ معاف کرے شگر کی بیماری ہو گئی ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی شگر نہیں استعمال کر سکتے آپ اور نیچرل شگر بھی بڑی لیمیٹڈ اماؤن میں لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لینی اب وہ دبا کے دس کھجور کھا جائے جن میں اور کہے میری جو شگر آئی ہو گئی ہے تو ایسے شخص کا پھر کیا علاج ہے بس یہی معاملہ ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا ہے اب آگے وہ اگر خود عمل میں خراب ہے تو پھر اپنے عمل کا جواب دے سمپل از دیکھ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے یہ بھی بات بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے اس لئے قرآن نے ایک بڑا واضح فارمیولا ہمیں بتایا ہے سورہ آسر اٹھا کے دیکھو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد کیا کیا جنت مل گئی نہیں نہیں عام قائدہ کیا ہے عام قائدہ بات کر رہا ہوں خاص قائدے کی بات نہیں کر رہا کہ ایک شخص ایمان لائے اور پھر تھوڑی دیر میں شہید ہو گیا وہ تو اور معاملہ ہے ایک آدمی ایمان لائے اور پھر چند دنوں کے بعد فوت ہو گیا عمل اس کے پاس قلیل ہے لیکن صاحب ایمان کی حیثیت سے گیا ہے اب اس کے پاس اتنا ہی وقت تھا کہ ایک آدمی جو عام حالات میں نومل سرکمسٹینسز میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ انسان خسارے میں مگر وہ جو ایمان لے آئے اللہ الذین آمنوں وعملوا الصالحات اور پھر نیک عمل بھی کیے کہیں کہا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اور حق اور صبر کے ساتھ ڈٹے جمع رہے قائم رہے اور کہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں پھر جن کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے یعنی کہ جنت تو اس لیے نفسانی خواہشات پر کا غلبہ ہو اور اس پر اللہ اور رسول کی اطاعت کی وجہ سے قابو پایا جائے شیطان کی ترغیبات سے بچا جائے اخروی عذاب سے بچا جائے جنت کی طرف نظر ہو اللہ کی رضا کی طرف نظر ہو ایمان کی مضبوطی ہو نفسانی خواہشات پر قابو ہو اور شیطان کا رد ہو تو پھر یہی تو وہ معاملہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو اس آیت کے سمجھنے میں مزید مدد ملی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی